ہیلو اسلام علیکم آج آپ کے احساس شیئر کر رہی ہوں یہ خوبصورت سا ویڈنگ لیم لک جو کہ میں نے بہت سی میسیجز کے بعد جو ہے وہ کریئٹ کیا ہے مجھے بہت سی گھلز کے میسیجز آئے کہ آپ سلور آئی میک اپ بھی ضرور شیئر کریں سو اس لئے میں نے آج آپ کے ساتھ یہ سلور آئی میک اپ شیئر کیا ہے سب سے پہلے ہم اپنے سکن کو ایک ٹونر کے ساتھ جو ہے وہ کلین کریں گے تاکہ ڈرٹ اور آئل وغیرہ ریموو ہو جائے اس کے بعد ہم موسٹرائزر اپلائے کریں گے کوئی بھی موسٹرائزر جو آپ یوز کرتے ہیں اس کے بعد ہم پرائمر یوز کر رہے ہیں تو یہاں پر میں سی وی بھی کا پرائمر یوز کر رہی ہیں یہ میرا موسٹ فیوریٹ پرودکٹ ہے اور جو آپ کے پورز ان کو منیمائز کر دیتا ہے بالکل اس کے بعد میں بیوٹی آئیکن بائی ایمن کا آئی برو جیل جو ہے وہ یوز کر رہی ہوں یہ بہت ہی زبردست کوالٹی کا ان کا پرودکٹ ہے آپ چاہیں تو ان کو بائی کر سکتے ہیں پرودکٹس کو جو جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں کیونکہ ان کا کام بہت زبردست ہے یہاں میں کنسیلر کے لیے مونٹچ والوں کی جو ہے وہ بیس یوز کر رہی تھی سو اب میں لے رہی ہوں یوکین بیک کا پیلٹ اور اس میں سے میں نے لیے ہیں جو شیئرز وہ میں آپ کو دکھاتی جا رہی ہوں ساتھ ساتھ تو جناب میں نے کورنرز پر ٹیپ لگا لیے تھے تو اس لیے میں نے جو ہے سموکی لک کرنا تھا تھوڑا سا تو بلیک کلر کی وجہ سے میں تھوڑا سا جو ہے میں نے ٹیپ یوز کی اس کے بعد جو ہم یہ سلور دھماکہ شیئرز یوز کریں گے وہ ہیں سلس بیوٹی کے حوبصورت ترین محملی شیڈوز تو آپ فنگر کے ساتھ لگائیں گے تو بہت ہی زبردست ان کے اپلیکیشن ہوگی اور برش کے ساتھ بھی بہت اچھے طریقے سے لگ جاتے ہیں اس کے بعد کاجل، مسکارا، لائنر سب کچھ اپلائے کرنا ہے کیونکہ ہم کر رہے ہیں ویڈن گلائم لک سو بر بر کے کاجل اور لائنرز وغیرہ جو ہیں وہ آپ اپلائے کر سکتے ہیں اپنی مرضی سے تو میں نے ٹیپ اس لیے ریموف نہیں کی کیونکہ مجھے ایک ونگ چاہیے تھا سو اس کے بعد جو ہے سب کچھ کرنے کے بعد ہم لگا رہے ہیں سلس پیوری کا یہ حوبصورت سا گلیٹر تو گلیٹر وغیرہ لگانے کے بعد جو ہے اس کے بعد ہم اپنی لور لیش لائن کو بھی ایک اچھا سا بلینڈڈ لک دیں گے اور اب یہاں پہ باری آتی ہے بیس کی جو کہ میں سوفٹ بیسز ہیں مونٹچ کی آئیوری فیر اور ایف ون دو شیڈز تھی میرے پاس ایک میرے سکین ٹون سے میچ ہے اور دوسرا یہ جو میں لگا رہی ہوں یہ لائٹ شیڈ ہے تو جناب ہم جو میرے سکین ٹون سے میچ تھا میں نے وہ والا پہلے اس کا اپلائے کیا ہے کوٹ تو میں نے کوئی کریکٹر یوز نہیں کیا بہت اچھی ہائی کوریج ان کی بیسز تھی اور اس کو میں نے ایزیلی برش کے ساتھ بلینڈ کر لیا یقین جانے کوئی محنت نہیں مجھے کرنی پڑی ایزیلی اس کو میں نے بلینڈ کیا جو لڑکیاں پالرز میں مطلب پالرز رن کرتی ہیں پارٹی میکپ کرتی ہیں برائیڈلز تو ان کے لیے یہ بیس بیسٹ ہے کیونکہ ایک تو اس کا کام بہت اچھا ہے دوسرا پرائیس بہت افورڈبل ہے اور تیسرا کوانٹیٹی اس کی بہت اچھی ہے سو اس کے بعد میں نے بیس کے بعد جو ہے جنا میں نے لائٹ کلر کو کنسیلر کے طور پر یوز کیا میں نے کریم کنٹور کیا کریم بلش یوز کیا ہے اور اس کے بعد جو ہے ہم اس سب کو پاورڈر کے ساتھ فکس کر لیں گے میں نے یہاں پہ یہ سیٹنگ پاورڈر لیا ہے اور اس کے ساتھ میں اپنا فیس جو ہے وہ سیٹ کر لوں گے اور اس کی فیس پیلٹ کے ساتھ جو ہے وہ سیٹ کریں گے اور اسی سے میں نے بلش کنٹور کیا تھا اور ہائی لائٹر جو ہے وہ میں نے لگایا ہے سلس بیوٹی کا تو سلس بیوٹی کے پرادکٹس بھی بہت زبردست ہیں میری طرف سے فل ریکمینڈڈ ہیں جن کو اچھے سے ہائی لائٹر اور بیس اور آئی شیڈوز وغیرہ چاہیے تو وہ ان سے کونٹیکٹ کر سکتے ہیں اور بیس کے لیے سپیشلی بہت ہی زبردست اور اچھی والیڈی کے آپ کو پتہ ہے میں صرف انہی چیزوں کا ریویو کرتی ہوں جو مجھے پسند ہوتی ہیں سو یہ بھی ان میں سے ایک ہے ان کے سکین کیر کے بھی بہت سے چیزیں تھیں سو میں ضرور وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کسی دن اور یہاں میں نے احملی کا ایک سوفٹ نیود کلر جو ہے وہ اپنے لپس پہ پلائے کیا اور یہ رہی ہماری